بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورنٹس فرس چپٹر میں ایک بہت ہی اہم شارڈ کسٹن جو ہے وہ بنتا ہے ڈیفرینشیٹ بیٹوین ریڈین اور سٹری ریڈین ریڈین اور سٹری ریڈین کا جو ہے وہ فرق بیان کریں تو یہ میں نے کچھ پوائنٹ جو ہے وہ کلیکٹ کی ہیں اس کرسٹن کے آنسر میں فرسٹلی ہمارے پاس جو ہے وہ ریڈین کیا ہے اور سٹری ریڈین کیا ہے اصل میں یہ سپلیمنٹری یونٹس ہیں سپلیمنٹری کونٹیٹیز ہیں ان کی یونٹس ہیں ہمارے پاس جو میٹریکل کونٹیٹیز کے یونٹس ہیں پہلا پوائنٹ ان میں ہمارے پاس جو ڈیفرینس آتا ہے پہلا یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریڈین جو ہے وہ پلین اینگل کا یونٹ ہے it is the unit of plane angle ریڈین جو ہے وہ یہ پلین اینگل کا یونٹ ہے جبکہ سٹری ریڈین جو ہے یہ سالڈ اینگل کا یونٹ ہے نیکس میں جو ہے ہمارے پاس اس کی ڈیفینیشن آتی ہے ریڈین کی ڈیفینیشن ہے جو what is the it is the angle between two ریڈی آئی of a circle یہ دو ریڈی آئی کے درمیان ریڈیس کی جمع بچے ریڈی آئی ہوتا ہے یہ دو ریڈی آئی کے درمیان جو ہے وہ بننے والا اینگل ہے جو کہ کیا کرتا ہے کٹ کرتا ہے سرکم فیرن سے جو ہے وہ ایک آگ کو جو کہ ریڈیس کے ایکل ہوتی ہے جیسا کہ آپ فگر میں دیکھ رہے ہیں فگر میں ہمارے پاس جو ہے اس میں کلیر نظر آ رہا ہے کہ دو ریڈی آئی کے درمیان بننے والا اینگل جو ہے یہ ون ریڈیس ون ریڈین جو ہے وہ کہلاتا ہے جبکہ ہمارے پاس دوسری طرف سٹی ریڈین جو ہے یہ یہ بھی اینگل ہی ہے لیکن یہ ہمارے پاس سالیڈ اینگل ہے ریڈین پلین اینگل تھا اور سٹی ریڈین جو ہے یہ سالیڈ اینگل ہے اور اس کی دیفنیشن کیا جی ریڈین سرکل میں ہمارے پاس اور جو سٹی ریڈین ہے یہ سفیر کے اندر سفیر میں بننے والا اینگل ہے جو کہ کیا کرتا ہے بائی این ایریا آف ایٹس سرفیس جس کا ایریا جو ہے ہمارے پاس وہ کس کے ایکول ہوتا ہے ایکول تو دا سکیر آف دا ریڈیس آر سکیر کے ایکول ہوتا ہے جیسا کہ یہ فگر میں نظر آرہا ہے آپ کو یہ سفیر ہے ہمارے پاس اس کے اندر جو ہے سالیڈ اینگل بننے والا ایس آر جو ہے اس کی سرفیس جو ہے وہ آر سکیر کے ایکول ہے نیکس اس میں بچے تیسرا پوائنٹ ہم نے ایڈ کرنا ہے جو ریڈین ہے یہ ہمارے پاس ٹو ڈیمینشنل ہے اٹھ اس ٹو ڈیمینشنل اینگل اور جبکہ ہمارے پاس سٹی ریڈین جو ہے یہ ٹری ڈیمینشنل اینگل اس کو بولیں گے نمبر فور اس میں ہم نے پوائنٹ ایڈ کرنا ہے کہ ریڈین اور اگے پانچوں پوائنٹ اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹو پائی ریڈین جو ہے سرکل ایک کمپلیٹ سرکل کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ ٹو پائی ریڈین ہوتے ہیں جبکہ ایک کمپلیٹ سفیر کے اندر ہمارے پاس فور پائی سٹی ریڈین ہوتے ہیں یہ ایم سی کیو بنتا ہے یہ بچے اپنے اچھی طرح یاد رکھنا ہے نیکس اجی چھٹا پوائنٹ اس میں ہمارے پاس فگر کا تو فگر بلکل ہی سیمپل اس میں ہمارے پاس سرکل نظر آ رہا ہے سرکل میں ہم نے جو ہے وہ دو اس کے جو ہے وہ کہلیں ریڈیس لیئے دو ریڈی آئی کے درمیان بننے والا اینگل ون ریڈین ہوگا جب ہمارے پاس جو آرک ہے یہ والی جو بچے آرک ہے نا ہمارے پاس یہ والی آرک جو ہے آر سے جس کو ہم نے دنوڈ کی ہے یہ ایکل ہوگی آر ایسیز ایکل تو ہمارے پاس ون ریڈین ہوگا پھر آگے چلتے ہیں دوسری طرف ہمارے پاس جو ہے وہ سٹی ریڈین والی فگر اس میں ہمارے پاس یہ جو آر سکیر ہے اس کی سرفس کا سکیر ہوگا تب دو ریڈی آئی کے درمیان بننے والا انگل ہمارے پاس جو ہے وہ ون سٹی ریڈین ہوگا آگے ایک بات اور اس میں پوائنٹ یاد رکھنا بچے ون ریڈین جو ہوتا ہے وہ ون جو ہے ہمارے پاس ون ریڈین ففٹی سیون پوائنٹ ثری ڈگری کے ایکل ہے جبکہ ٹو پائی ریڈین جو ہے یہ ثری سکسٹی ڈگری کے ایکل ہے تو یہ تھا جی بچے ہمارے پاس ایک شارڈ کوئسن ہے جو کہ فرسٹ یئر میں ہاتا ہے آپ نے اچھی طرح سے اس کو تیار کر لینا ہے یہ دو نمبر کا جو ہے وہ بالکل سمجھ لیں فرسٹ چپٹر سے جو ہے وہ سکسی سے اٹی پرسنٹ چانس ہوتے ہیں اس کوئسن کے آنے کے تو اچھی طرح بچے اس کو تیار کر لینا ہے پوائنٹ وائز اس طرح سے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ